موسیقی ہزباللہ نے ایک سو ستر راکٹ داگ کر اسرائیل کو تھر آیا نیتن یاہو کا ایک بڑا بیان آیا آخر خسینی کیوں رہا ٹارگٹ پر نمسکار میں ہوں آشیس ریپارٹین یوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سباگت ہے بات ہم کر رہے ہیں ہزباللہ پر کیے گئے اسرائیل کے اس حملے کی جو ہزباللہ کے ایک سو ستر راکٹ داگنے کے بعد نیتن یاہو کے بیان سے بہت زیادہ پربھاوی رہا دراصل آئی ڈی ایف نے لگاتار ہوای حملوں کو تو جاری رکھا ہی لیکن گراؤنڈ پر بھی آپریشنز چلائے گئے لیبنان پر ہوئے تابر توڑ حملے میں صرف ہوای حملے ہی نہیں بلکہ گراؤنڈ آپریشن بھی چلائے گیا اور اس گراؤنڈ آپریشن کی کہانی یہ تھی کہ بیرود شہر میں دھواں ہی دھواں دکھائی دیا اور نہ صرف ہزباللہ کے ان لڑاکوں کو دھونڈ دھونڈ کر مارا گیا بلکہ ستھانیاں لوگوں کے لیے بینجامن نتنیہو نے ایک بڑا سندیش بھی جاری کیا نتنیہو نے کہا خسینی مارا گیا اور جس طرح حسن نصرلہ کو ہم نے مارا اسی طرح اس کے اترادھکاری اس کے اترادھکاری کے اترادھکاری کو بھی ہم اسی انجام تک پہنچائیں گے اور وہاں کے ستھانیاں لوگوں کے لیے انہوں نے یہ سندیش دیا کہ ہجباللہ آپ کے آس پاس ہے تو آپ کو خطرہ ہے انہی تھا آپ کسی اوچت ستھان پر چلے جائیں کہیں آپ آئی ڈی ایف کے اس گھیرے میں نہ آ جائیں جو دراصل ہجباللہ اور اس کے لڑاکوں کے لیے انہوں نے تیار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس حملے میں تابر توڑ مسائلی حملے اور ہوائی حملوں کے ساتھ ساتھ گرانڈ آپریشن بھی چلا گیا تھا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی بنکر جو ان لڑاکوں کے چھپنے کے لیے بنے ہوئے تھے ان بنکروں کو نشٹ کیا گیا ساتھ ہی جانکاریے بھی ملے کہ ہجباللہ مکھیالے کا جو ورشت کمانڈر تھا اسرائیلی سینہ نے اسے مار گرائے جانے کا دعویٰ کیا ہے اور اتنا ہی نہیں بنجامن نتنیاہو نے جو نردیش دیے ہیں کہ ہجباللہ کا کوئی بھی کمانڈر کوئی بھی ایسا وقتی نہیں بچنا چاہیے جو آگے اٹھ کر کھڑا ہو اور یہ کہے کہ میں ہجباللہ کا اترادھکاری ہوں اور نہ صرف اترادھکاری بلکہ اس کے بھی اترادھکاری کو نیست و نابوت کر دینے والے نردیش آئی ڈی ایف کو دیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ہجباللہ کے مکھیالے کا ٹاپ کمانڈر سوحیل حسینی مارا گیا تھا اور حسینی کے مارے جانے کے پیچھے کا جو ایک بڑا سفلتہ کا قارن مانا جا رہا ہے وہ یہ کیونکہ حسینی نہ صرف ہتھیاروں بلکہ رسد کی بھی یہاں پر دیکھ رکھ کرتا تھا اور ان کے لیے وہ رسد ہتھیار مہیا کرواتا تھا اور ان ہتھیاروں کا ہی استعمال دراصل اسرائیل کے خلاف ہزباللہ کے وہ لڑا کے کیا کرتے تھے جو لگاتار ان کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں حالانکہ میڈلی اسٹ میں جس طرح کی پرستیاں بن رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے طرف سے جو سہائتہ ازرائیل کو دی جاتی ہے اس کی بھی چرچہ لگاتار ہو رہی ہے اب یہ چرچہ اس لیے بھی زیادہ مہتوپون ہو جاتی ہے کیونکہ جانکاری یہاں تک ملی ہے کہ امریکہ نے اب تک سین سہائتہ کے نام پر ریکارڈز طرح پر سترہ دشملہ نو عرب ڈالر خرچ کیے ہیں اور ازرائیل کو یہ سہائتہ مہیا کروائی گئی ہے اب اتنی سہائتہ ملنے کے باوجود ازرائیل اگر ہجباللہ کو نشانے پر لے رہا ہے تو اس میں کیا پورے وشو میں جو وشو یدھ کی آشنکائیں بنی ہوئی ہیں اس اور خطرہ بڑھتا نہیں ہے برحالہ اپنے بڑے منچوں سے بڑے نیتہ تو بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح کے یدھ انکواد کو رکنا بہت ضروری ہے انیتہ یہ ایک بڑے ناسور کی طرح پورے دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے گا لیکن اصل حقیقت کہاں ہے ورطمان پر اس ستنیوں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا